نمسکر ساتھیو سلام علیکم میں آج آپ سے چرچہ کرنے والا ہوں سکول ایکچرر برتی دو ہزار تہیس چوہیس راہ نیتی بھی گیا دیکھیں آج جسے مطلب ہم چرچہ کرنے والے ہیں پہلا کی برتی کب تک آ سکتی ہے دوسرا کی پت کتنے ہو سکتے ہیں تیسرا کی ہم کیا پڑھیں اور چوتھا یہ کی ہم ہمارے سیلیکشن شور کیسے ہو اس مدے پہ میں آپ سے چرچہ کروں گا تو سب سے پہلے پہلا مدہ لیتے ہیں کی برتی کب تک آ سکتی ہے دیکھیں کوئی میں نشیتی تھی یا نشیت مہینہ نہیں بتا پاؤں گا لیکن جلد ہی آئے گی برتی کیونکہ جیسے ہی نیا سیسن شروع ہوگا جولائی میں سکٹ ٹیچرز کی ڈیمانڈ بڑے گی کیونکہ بہت سارے سکول ایکچرز ہیں ان کو وائس پرنسپل بنا دیا گیا ہے بہت سارے سکولز ہیں وہ نئے پرموٹ ہو گئے ہیں اور سکینڈری سکولز کو ادھیکانس کو سینر سکینڈری کر دیا گیا ہے تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سکولز میں پدھ کھالی پڑے ہیں تو سرکار چاہے گی جلدی سے جلدی برتی کرے اور دوسرا کارن ہے چناوی سال ہے تو سرکار یہ بھی چاہے گی کہ اس چناوی سال میں بیروزگاروں کو اپنی طرف کرنے کے لیے مومیٹ کرنے کے لیے برتی ہے وہ نکالی جائے اور اتی شگر نکالی جائے تاکہ بیروزگاروں میں وشواس پیدا ہو تو میں یہ مانتا ہوں کہ برتی ہے یہ جلدی آئے گی اب کتنے پدھ آئیں گے اس کو لے کے چرچہ کرتے ہیں ابھی تک اتنی چرچہ ہے کہ چمالیس و چمالیس پدھ ہے سکول ایکچرس کے ٹوٹل سبجیکٹس کو ملا کے تو راجنیتی بھی گیانت کے حصے میں تو اس پھر تین سو کے آس پاس پدھ آتے ہیں سی صاحب سے تو لیکن دیکھئے ایسا ہے نہیں کیونکہ اگر اتنا کچھ ہوتا تاب تک برتی لگ بگ آنے والی ہوتی رپیسی کے پاس عبرتنا پہنچ پہنچ چکی ہوتی سرکار کی منصہ ہے چونکہ سکولز خالی پڑے ہیں لیکچرس کے پدھ بہت خالی پڑے ہیں تو ایسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ایک بڑی برتی نکالے گی سکول لیکچرر کی اور یہ بڑی برتی جب نکلتی ہے تو یہ میں مانتا ہوں جس حساب سے راجنیتی ویگان کے سکولز میں لیکچرر کے خالی پڑ ہیں پندرہ سو سے دو ہزار پڑوں کے اوپر ایک بڑی برتی آئے گی راجنیتی ویگان میں اکیلے کے حصے میں آئیں گے پندرہ سو سے دو ہزار پڑ دیکھیں میں کوئی ایسے دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہو لیکن میں ایک بڑا بڑا شروع انمان لگا سکتا اب اس کے بعد آگیا کہ ایکزام دیکھیں یہ برتی جیسے ہی آئے گی سرکار کی کوشش یہ ہوگی کہ اگلے چار سے پانچ مینے میں وہ ایکزام کروالے تاکہ سکولز میں لیکچرز کو زلدی بھیجا جا سکے اور بچوں کی پڑائیوں سسارو کی جا سکے تو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ برتی آنے کے بعد آپ پاس اتنا ٹائم نہیں بچے گا کہ آپ پرشٹ اور سیکنڈ پیپر اور دونوں کو اچھی طرح سے تیار کر پائیں اور چونکہ راجنیتی بھیجان ایک ایسا ویشیہ ہو گیا ہے جس کا پیپر سب سے زیادہ ٹف آتا ہے اس کی کوششنز کی نیچر ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے بکس ہے اس کا میٹر ہے وہ ٹوٹل چینج ہو چکا ہے تو آپ ابھی سے تیاری شروع کریں گے اور وہ بھی جی جان سے تب جا کے آپ سکول ایکچرز میں اپنا دعویٰ ہے وہ ٹھوک پائیں گے کہ ہاں میں اب سکول ایکچرز بن سکتا ہوں تو آج سے اور ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے اب کیا پڑھیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ تیاری کی جو شروعات کریں وہ NCRT سے کریں NCRT 11th اور NCRT 12th ان کو پڑھ کے ان کے نوٹس بنا لیں ان کے ایک ایک لائن بہتا پوڑ ہے NCRT کی کم سے کم 30% questions ہیں وہ NCRT میں سے آئیں گے آپ کے دو پستک 11th میں چلتی ہے دو ہی 12th میں چلتی ہے تو 11th اور 12th کی NCRT اس کے بعد راجنیتی صدحانت پولٹیکل تھیاری میں آپ کو تین پستک پڑھنی ہوگی ایک آپ کو O, P, Gaba کی راجنیتی صدحانتوں کی روپ ریکھا ایک آپ کو راجنیتی صدحانت پڑھنے ہوگے راجیو بھارگو کے اور آپ کو ایک پستک پڑھنی ہوگی میں ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں اس کا نام ہے پولٹیکس یہ ہے انڈریو ہیوڈ کی انڈریو ہیوڈ کی ایک پستک اور ہے گلوبل پولٹیکس یہ بھی انڈریو ہیوڈ کی ہے یہ دونوں پستک مولتے تو انگلیس میں لیکن آپ کو آپ انگلیس میں اگر زیادہ آپ کا ہاتھ سے یہ تو ہوئی ہو کر لیں ورنہ آپ اس کو ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہارڈ کوپی نکال لیں آپ کو بھارتیہ سویدان کے لیے بیئر ایکٹ تو پڑھنا ہی ہوگا اس کے بعد آپ کو وچارک تھنکرز کے سمجھ میں ویسٹرن اور انڈین تھکرز کی اگلے مہینے ڈیڈ مہینے میں میری خود کی بکس ہیں وہ دونوں الگ الگ آ جائیں گی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں بلکل ریوائز کر دی گئی ہے وہ پوری کی پوری اور میں نے جتی بھی اوٹھینٹی بکس میرے پاس اپلوپ تھی جو مجھے جہاں سے لائبریری سے یا بزار سے اپلوپ دھو پائی وہ ساری میں نے اس میں ایڈ کر رکھی ہے تو آپ وچارک ڈوکٹر بینی وال کا پڑھ سکتے ہیں دونوں انڈین اور ویسٹرن دونوں تو ان پستکوں کے سارے آپ تیاری شروع کر دیجئے شروعات آپ انشارٹی سے کیجئے اس کے بعد وچارک پڑھئے اور سدھانت پڑھئے اور اس کے بعد پھر یہ انڈری ہیڈ کی بکس پڑھئے اور ساتھ میں آپ سلیوز کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ سکول ایک سلیوز کیا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھ لیں کہ پیچھے کے اولڈ جو پیپرس ان کے کوشن آنسور ہے وہ دیکھ لیں ایک بار تاکہ آپ کو آدھار مل جائے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کس پرکار سے پڑھنا ہے اور کتنا جادہ پڑھنا ہے تو شروعات سلیوز سے اس کے بعد اولڈ پیپرس اس کے بعد انشیارٹی اور اس کے بعد باقی بکس آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں اب آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو اگر سائیتہ کیا آپ شکتہ ہے تو کلام اکیڈمی آپ کے ساتھ ہے آپ کلام اکیڈمی ایک ایپ کے اوپر جائیں اس کے اوپر آپ کو راجیتی ویگیان سکول ایکسرس کا ڈاکٹر بینیوال کا آپ کو اس کے اوپر پورا کورس اپلپد ہو جائے گا لیکن اس میں وشیسٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پرانا اور نیا کورس آپ کو ایک ساتھ ملے گا پرانا کورس جو پچھلی برتی کا ہے جو ابھی جس کے ابھی ریجلٹ اویٹڈ ہے اور نیا جو پچھلی ساتھ آٹھ کلاسے ابھی تک میں نے لی ہے اور ایک مئی سے کلاسے ریگولر ہو جائے گی اگر آپ کلاب اکیڈمی کے اوپر یہ والا سکول ایکسر پولٹیکل سائنس ڈاکٹر بینیوال کا کورس لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر اسی سیم چارجز میں آپ کو پرانا کورس بھی اور نیا کورس بھی دونوں ایک ساتھ برابر ملے گے تو دیکھیں اس کے اوپر کیا اپلپد ہے آپ کو پرانا کورس پرس جو نیا کورس ابھی اپڈیٹ ہو رہا ہے ٹوٹل کا ٹوٹل ساری کلاسز آپ کو ایک ساتھ ملے گی اس کے اوپر دونوں کو جنہوں نے پہلے خرید لیا ہے ان کو اور نہیں خرید دنے کیا اوشکتہ ہے اسی پرانے والے کورس میں ان کو نیا کورس بھی اپڈیٹ ہو گے مل جائے گا تو اپڈیٹ اور اوڈ دونوں ایک ساتھ اپلپد ہے جو پرانے ہیں وہ پھر سن لیں وہ نیا نہیں خریدیں اسی میں آپ کو نیا ملے گا جو نیا اگر پرچیز کریں گے آپ تو اس میں آپ کو دونوں ملیں گے پرانے والا بھی اور نیا والا بھی تو آپ کو اس کے اوپر کیا کیا ملے گا دیکھیں آپ کو اس کو پرانے والے ویڈیوز بھی مل جائیں گے اور نیو والے بھی مل جائیں گے اول ویڈیوز اینڈ نیو ویڈیوز ٹوٹل پورا اپڈیٹ کورس نیا والا بھی اسی کے اوپر آپ کو ہر ایک ٹوپک وائز ایم شی کیوز مل جائیں گے بہو اکلپی ہے جو کوشن ہے ایم شی کیوز ہے وہ بھی اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں اور جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اس میں اس میں نئے کوشن اور جوڑ دیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو اپلوپ ہو جائیں گے تو پرانے والے اور اس کے ساتھ نئے والے بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو ملے گی پی ڈی ایف نوٹس میں بھی پچیس سے تیس پرسینٹ تک بدلاؤ آ گیا کہیں گے تو پورے کے پورے ہی چینج ہو گئے ہیں نوٹس ان کی آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی تو آپ جو ہیں وہ نئے والے پی ڈی ایف نکلا لیں پرانے والی بھی پڑی ہے نئے بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ نکلوالے آپ تو آپ کو ٹوپک وائز ایم شی کیوز ملیں گے آپ کو پی ڈی ایف ملیں گے آپ کسی ہارڈ کوپی نکلوالو اور ساتھ ہی اس کے اوپر اپلوڈ ہے ٹیسٹ شریز ٹیسٹ شریز پرانے والی بھی ہے اور نئے والی بھی اس پہ اپلوڈ کر دی جائے گی جیسے ہی نیا ہم شروع کریں گے مئی میں شروع کر دیں گے وہ بھی ٹیسٹ شریز اس کے اوپر آپ کو اپلوڈ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک ہی کورس میں اپلوڈ ہے ایک ہی ریٹ میں کوئی نیا الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے نیا پرانا ایک ساتھ اولڈ ویڈیو نوی ویڈیو ایک ساتھ ایم شی کوئیز اسی میں پی ڈی ای پی اسی میں اور ٹیسٹ شریز بھی اسی میں اور چونکہ اب تو کلام اکیڈمی نے اس کے اوپر اوفر بھی دے رکھا ہے پسلے ساتھ 23 تاریخ تک سلے گا آج سے لے کے 23 تاریخ تک یہ عیدل جو عید ہے اس کے اوپر اوفر دے رکھا ہے تو آپ یہ اگر کھری دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی میں آپ کو پھر بتا دوں